پریزیڈنٹ نکسن کو ایک جھوٹ بولنے پر نکالا گیا تھا ایمپیچ وہ جو اس نے جھوٹ بولا کلنٹن کا ایمپیچمنٹ ہوئی تھی کلنٹن کی مونیکہ والی بلکل اور ایک برطاریاں کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے خاتون کے وہ ٹانگ پہ ہاتھ مارا تھا اور خاتون نے کہا تھا یہ میری مرضی کے خلاف یہ حراسمنٹ میں آتا ہے وہ ریزائن کر کے گھر چلے گئے تھے عمران خان صاحب کا سیتہ ایک طرف اگر ہم اپنی روایات یا اپنا میری رائے یعنی ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے سیتہ وائٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے عدت میں نکاح پر آئیشہ گلالہی پر ریحام خان پر حاجرہ پانیزہی پر لیکن دوسری طرف جب ہم سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں ایک پبلک آفیس ہولڈر دیکھتے ہیں تو ییس اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ادھر واپس عدت پر نکاح کی طرف واپس آنے سے پہلے میں مصدق ملک بھائی سے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا کہ شکر اللہ کا ادا کریں کہ یہ پاکستان ہے جہاں عمران خان بھی آج ملک کے مقبول ترین سیاستدانیں سب کچھ کرنے کے باوجود اور جناب سپیکر یہ ہیں وزرائے اور میری کوئی جداد نہیں مریم نواز صاحب اور نواز شیف ابھی تک سیاست میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس ملک میں جہاں اخلاقیات اصول منطق کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب آجائے اس پر آن چودری صاحب اگر یہ ہوا ہے اور لگ رہا ہے مجھے مبینہ طور پر کے دو نکائی ہوئے ہیں اور اس کی پہلی وجہ عمران خان صاحب کی روحانیت بابوں پر یقین تصوف مذہب اور وزیراعظم بننا ہے انہوں نے مبینہ طور پر لہٰذا فورا نکاری بٹی صاحب یہ ایک بات بتایا مجھے یہ تو پھر ایسا ہوا نا اس پر سن لی جگہ میں صرف آپ کو دو چار جملے بول کے پھر آپ کا سوال لیتا ہوں آجائے بولیں بولیں تو یہ تصوف یہ شروع سے تھا بابے اور یہ ان کا زندگی میں اور بوشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے آن چودری نے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ روحانی سکون کے لیے یا ذینی سکون کے لیے مجھے بوشرا بی بی کے پاس لے چلو وغیرہ وغیرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے مبینہ طور پر کے دو نکاح ہوئے اور پہلا نکاح جو تھا وہ بلکل ایک ڈیٹ پر تھا جس کی وجہ سے کہ عمران خان نے وزیراعظم بننا ہے لیکن اس میں جو سارے یہ نکاح کا مددہ ہی ہے خاورمانی کا عجیب و غریب انسان ہے دنیا کی پاک ترین عورت بشرا بی بی بھلا آدمی عمران خان عدد کی مدد کے پوری ہونے کے بعد وہ انہوں نکاح کا پیغام بھیجوایا اور اب کہہ رہا ہے دو الزام لگا رہا ہے ایک نکاح سے پہلے اور دوسرا عدد کی مدد کے دوران نکاح ہوا محمد حنیف صاحب بھی ایک بڑے کریکٹر آئے ہیں درمیان میں پہلا مقدمہ اسلامباد میں ہوا خارج ہو گیا دوسری بار مقدمہ محمد حنیف نے کیا سر مجھے ایک بات بتایا یہ آپ کی بات ساری آگئی صرف دو تین جملے دو تین جملے میں صرف دو جملے میں بات میرا پوائنٹ پھر نہیں آئے گا پوائنٹ آپ بول دے رہا پھر لوگ عوام با شعور ہے جیسے محمد حنیف صاحب نہیں نہیں مجھے پتا ہے عوام با شعور ہے کہ محمد حنیف صاحب نے درخواست دی اور پھر واپس لے لی خاور مانیکہ کے انٹرویو کے بعد کہ میرا تو اس کیس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد خاور مانیکہ نے درخواست دی اور دو الزام کا بھی مجرم ہے مفتی سعید بھی مجرم ہے جس نے دونوں جانتے بوجھے نکاح کی اور آن چودری بھی مجرم ہے شریک جرم ہیں یہ لوگ اگر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا ملتی ہے تو ان کو بھی سزا اب میں پوائنٹ آگیا بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا میں ایک بریک پہ جاؤں گا مسادق ملک صاحب کے لئے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ عمران خان سے لاکھ اختلاف ہے اور میرا بالکل ہے فوج کے پر جنہوں نے بیانیاں بنایا اس پہ میرا ہڑڑ پر سے اختلاف ہے میں ان کے ساتھ وہیں سے لایدگی ہے منٹلی طور لیکن عمران خان کی اس بات کی دات دینی پڑے گی کہ وہ چیئرمن کا الیکشن تو نہیں لڑ لے اب لیکن انہوں نے اپنے پارٹی کسی بندے کو نہ الیکشن پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے عوضے پر کھڑا کیا اور کسی اور اس پر کیا اب نے کسی عزیز کو نہیں کیا آپ کی پارٹی میں اتنی ڈیموکریٹک نوم یہ حمد ہے یہ سوال آپ کے لئے اور بھٹی صاحب معاملہ عددت کا نہیں ہے مجھے اس سے کیا یار وہ اللہ جانے اور وہ جانے جن کے عددت کے معاملہ سچ جھوٹ کا ہے پبلک آفیس اگر آپ نے ہولڈ کی ہے اور آپ نے جانتے پوچھتے ہوئے اس لیے دو نکاح کی ہیں بعد معاملہ نکاح کا بھی نہیں ہے وہ نکاح اس لیے نام موہ پہ بار بار آ رہا کہ معاملہ جھوٹ کا ہے پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہوئے اب کسی کی زوجہ کے لئے کیے اپنی زوجہ کے لئے کیے کسی روحانیت کے لئے کیے کسی بزرگ کے لئے کیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ روحانیت ہی کیا جو کسی اور کو جھوٹ بلوا دے مطلب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے اللہ کہرے ایسا نہ ہوا کہ کسی روحانی شخص کے کہنے پہ غلط عدد کے بعد دوسرا نکاح ہوا صحیح عدد کے ساتھ وہ روحانیت کس طرح ہے جب اس نے جھوٹ بول کے پہلا نکاح کر آیا اور جھوٹ بول کے دوسرا پھر جھوٹ پہ جھوٹ ریفرنٹ کرنے کے لئے کر آیا تو وہ روحانیت کس طرح ہے اگر ایسا ہوا ہے